عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک پولٹیکا کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم حضر خدمت ہیں ناظرین بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر 22 اپریل 2023 کو ایک کولم شائع ہوا محمد حنیف صاحب نے ایک کولم لکھا پی ٹی آئی کو مہر عبدالسطار مبارک آئیے ہم محمد حنیف صاحب کے بی بی سی اردو کے اس کولم کے کچھ چیزہ چیزہ نکات پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں پی پی 186 کا ٹکٹ ملنے پر مہر عبدالسطار صاحب کو مبارک بات دی جائے یا پی ٹی آئی کو لیکن محمد حنیف صاحب لکھتے ہیں مبارک بات پی ٹی آئی کو بنتی ہے پی ٹی آئی کو مہر عبدالسطار مبارک خوبصورت وجہ پی ٹی آئی نے نئی نسل کو نئے سہانے خواب دکھا کر پرانے چودریوں کی چاکری میں ڈالا پی ٹی آئی کو نئی نسل کا اب زمین سے جڑا ایسا لیڈر ملا ہے جو وہ سب بھگت چکا ہے جو پی ٹی آئی آج بھگت رہی ہے مضاہمتی سیاست میں مہر عبدالسطار صاحب اپنا سانی نہیں رکھتے تین دہائیوں سے اپنی زمینوں کی ملکیت کے حصول کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل کی جب انہوں نے نعرہ لگایا مال کی یا موت اور مقامی کاشکاروں کو منظم کرنے کے لیے تحریک کا آغاز کیا اور باقاعدہ احتجاج شروع کر دیا شروع میں اس تحریک کو منظم کرنے میں مشکلات تو بہت آئیں لیکن بہتر پلاننگ منظم جد و جہد اصولی موقف اور جبر کے سامنے ڈڑ جانے کی وجہ سے مہر عبدالسطار صاحب کامیاب ہوئے اور مزاہمتی سیاست میں ایک خوشگبار تبدیلی کے علمبردار بن کر سامنے آئے اب پنجاب کی سیاست میں مہر عبدالسطار صاحب رول موڈل بنتے جا رہے ہیں اس تحریک پر جب مشکل وقت آیا تو جناب مہر عبدالسطار صاحب کو روکنے کے لیے تیس سے زائد جالی اور جھوٹے مقدمات بنا کر جھیل بھیج دیا گیا مزاہرین اپنے محسن لیڈر کے ساتھ ڈٹے رہے لیکن مفاد پرس سیاسی جماعتیں اس مشکل گھڑی میں مہر عبدالسطار صاحب اور ان کی تحریک کا ساتھ دینے کے بجائے دامن انہوں نے اپنے جھاڑ دیئے مسلم لیگ نون اس میں سر فیرز جماعت ہے اس صورتحال میں مہر عبدالسطار صاحب از محمد کی مثال بنے رہے اس وقت کچھ لوگوں کا خیال تھا مہر عبدالسطار صاحب اپنی باقی زندگی اب جیل میں ہی گزاریں گے لیکن اسما جہنگیر صاحبہ جیسی قابل وکیل اور انسانی حقوق والے ان کے مقدمے کی پیروی کرتے رہے اور بالآخر مہر عبدالسطار صاحب تمام جھوٹے اور جالی وقدمات سے بری ہوتے گئے اور جب رہائی کے بعد اپنے شہر اوکارہ میں آئے تو ایسا فقید المثال استقبال ہوا جو اوکارہ کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اوکارہ کے لوگوں نے آپ کو دو دفعہ نازم بنوایا اور آپ کے کہنے پر دوسرے امیدواروں کو ووٹ ڈالتے رہے اب یہ حقیقت آیاں ہے کہ پی پی ون ایٹی سکس میں ان کی جیت یقینی ہے پی ٹی آئی کے ناقدین بھی اب تعریف کرنے پر مجبور ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس دفعہ ٹکر کے لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہیں محمد حنیف صاحب جو اس کولم میں عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ چودریوں کو آئیڈیل بنانے کے بجائے چھوٹا موٹا مہر عبدالسطار بننے کی کوشش کریں یقینا ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مہر عبدالسطار صاحب اوکارا کی برانڈ ہوں گے تو آج کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ ہنے کے بان